مرسٹرونٹس آہ یوزر انٹر فیس یو آئی آہ آف ڈاس اور ڈاس کمانڈز یہ آج کا ٹاپک ہے چپٹر نمبر سیون کا آچھا آہ پہلے یوزر انٹر فیس آہ آف ڈاس پہ بات کریں گے ڈاس جو ہے اس کا جو یوزر انٹر فیس ہے وہ بہت سمپل سا ہوتا ہے ٹھیک ہے بلیک سکرین پیچھے ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے کہ ہم کمانڈز لکھ رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے وائٹ کلر کی فونٹ کے اندر وائٹ کلر کی ریٹنگ کے اندر ٹیکسٹ میں تو اس کا جو یوزر انٹر فیس ہے وہ سارا کمانڈ ڈریون ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں سارا کام ہم نے کمانڈ سے کمانڈ سے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کمانڈ دے گئے کوئی بھی فائل کپی کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی فولڈر کھولنا ہے کوئی فائل ڈیلیٹ کرنی ہے تو ہر کام ہم کمانڈ دے گئی اس میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کہا ہے کہ کی بورڈ کا استعمال ہمیں کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کی بورڈ سے ہی ہم نے ساری کمانڈ دے نی ہے ماؤز کا استعمال اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اس کا کمانڈ پرامپ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے ہم سکرین دیکھ رہے ہیں اس کو کمانڈ پرامٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ساری اس کی جو ہے وہ کی بورڈ سے کہا کہ کمانڈ دیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں اچھا جب ہم ایک ڈاس کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے رن کرتے ہیں تو اس کے بعد کہا کہ وہ زیادہ تر جو ہے جس کسی ایک ہاتھ ڈریکٹری میں کھولتا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر جس فولڈر میں جا کے ہم نے کام کرنا ہے اس میں پہلے ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو کمانڈ دیتے ہیں تو وہ جو کمانڈ ہیں وہ پریزنٹ ڈریکٹری پر ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر یعنی کہ فرض کریں نیچے اب میں نے سی ڈرائیو کھولا ہوا ٹھیک ہے میں سی ڈرائیو کے اندر ہوں اس پکچر کے اندر تو اب میں جو زیادہ تر کمانڈ ہوگا وہ اسی سی ڈرائیو کے اوپر ہی چلیں گی ٹھیک ہے کسی اور ڈرائیو کو اگر میں نے کمانڈ دینی ہے تو اس کو اس کے لیے بھی یعنی کہ میں کچھ کمانڈ ایسی ہیں جو کہ میں یہاں سے ہی دوسری لوکیشنز یا دوسری جو بھی ڈرائیو بگر ہیں ان کو دے سکتا ہوں لیکن زیادہ تر جو کمانڈ ہیں وہ پریزن ڈریکٹری کے اوپر ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر میں نے سی ڈرائیو کھولا ہے تو اسی بھی کام کرے گی اگزیمپل ہے اگر میں ڈی آئی آر لکھتا ہوں انٹر کرتا ہوں تو اس سی ڈرائیو میں مجود جترے بھی فائلے اور فولڈرز ہیں وہ سارے میرے سامنے سکرین پر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو پریزن ڈریکٹری بھی زیادہ تر کمانڈ جو ہیں وہ لاغو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی کے اوپر کام کرتے ہیں اچھا تو پاکی اس کا جو یو آئی ہے یوزر انٹرفیس کو یو آئی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ یہ نیچے پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اچھا وینڈوز اور ڈاس کا مقابلہ کر آج کل کے دور میں کیا جائے تو ابھی جو ہے وہ ڈاس اپریٹنگ سسٹم کا استعمال بہت ہی کام ہو چکے ٹھیک ہے تقریباً ختم ہو چکے ویسے اس کا سپیشل طور پر استعمال کیا جاتا ہے مختلف کاموں کے لیے لیکن ایز این اپریٹنگ سسٹم اب وینڈوز کو استعمال کی جاتا ہے ٹھیک ہے پرسنل کمپیوٹر کے اوپر زیادہ جیسے کہ وینڈوز ٹین ہے وینڈوز سیون ہے ٹھیک ہے ایکس پی ہے اب ان کو جوز ہوتا ہے تو اب ایسا کوئی بھی کمپیوٹر نہیں ہوگا کہ جو کہ آج کل کے دور میں جس نے اپریٹنگ سسٹم رکھا ہی ڈاس ہو ٹھیک ہے تو وینڈوز جو ہے وہ بہت زیادہ پاپلر ہو چکے ہیں پرانے زمانے میں ڈاس اسمال ہوتا تھا اچھا جو وینڈوز نائنٹیز میں آئی تھی ٹھیک ہے وینڈوز نائنیکس نائنٹیز میں آئی تھی جیسے کہ وینڈوز نائنٹی فائف تھی وینڈوز نائنٹی ایٹ تھی میں نے یہ وینڈوز کی ہیا ٹھیک ہے پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے نہیں کی ہوگی کیونکہ کافی پرانی ہے وہ ساری وینڈوز جو ہے وہ ڈاس بیسٹ ہوا گرتی تھی یعنی کہ ان وینڈوز کون نے ڈاس کی بیس کی اوپر بنایا ہوا ٹھیک ہے ڈاس کے اوپر یعنی کہ وہ وینڈوز بنائی گئی تھی پھر اس کے بعد وینڈوز ٹو ہاؤزنڈ اور وینڈوز نائنٹی آئی تھی ٹھیک ہے یہ وینڈوز نائنٹی ایٹ کے بعد آئی تھی یہ جو وینڈوز تھی ان کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ڈاس کو رکھا ہوا ٹھیک ہے اور اس ڈاس کو ہم یوز کر سکتے تھے اس میں کمانڈ مگرہ دے سکتے تھے اور آج کی جو وینڈوز ہیں وینڈوز ایکس پی پھر اس کے بعد وینڈوز سیون آئی ہے وینڈوز ایٹ اور پھر وینڈوز ٹن ہے ان سب میں بھی ڈاس ابھی بھی ایزا پروگرام ٹھیک ہے وہ ابھی بھی موجود ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس این ایپ اس کو اب ہم اسمال کرتے ہیں جیسے اگر میکرو سو ورڈ جیسے ایک ایپ ہے اسی طرح ڈاس بھی اب ایک ایپ کے طور پر اسمال ہو رہا ٹھیک ہے لیکن اس ڈاس کے ذریعے ہم پورا کپیٹر ابھی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس ایپ کو کھولیں گے کمانڈ پروم کی ایپ کو کھولیں گے ڈاس کو کھولیں گے تو اس کے اندر سے ہم پورا کپیٹر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہے ایک اپریٹنگ سسٹم ہے لیکن اب انہوں نے ایک سپیشل پروگرام کے طور پر ان نئی وینڈوز میں اس کو رکھا ہوا تو وینڈوز نائنٹی ایٹ اور وینڈوز ٹو سوزن اور وینڈوز انٹی کے اندر ہم نے اگر اس کمانڈ پروم کو چلانا ہے ٹھیک ہے ڈاس کو چلانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا آخری تین سٹپس آپ اگر دیکھیں اچھا اس میں پہلے یہ رائٹ سائیڈ والی پکچر دیکھ لیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کا پٹن دبائیں گے ٹھیک ہے یہ وینڈوز پرونی وینڈوز وینڈوز نائنٹی ایٹ کا کی پکچر ہے ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کا پٹن دبائیں گے اس کے اندر پروگرام میں جائیں گے پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو سلیکٹ ہوئے ہوئے بلو کلر میں ایم ایس ڈاس ٹھیک ہے پرومپ یہ جہاں پہ مجود ہے اس کو کلک کریں گے تو ایم ایس ڈاس چل جائے گا ٹھیک ہے پرونی زمانے مجھے اس طرح سے ہم ایم ایس ڈاس کو رن کرتے تھے اچھا پھر جب ایم ایس ڈاس کھل جاتا ہے اس کی پکچر مارے سامنے آج جاتی ہے جو کہ بلیک سکرین میں آتی ہے جیسے ابھی لاسٹ میں نے سکرین پہ آپ کو دکھائی تھی تو اس میں پھر جب ہم آلٹ پلس انٹر ضباتے ہیں تو وہ سکرین ہے وہ فل سکرین ہوئی تھی ہے ٹھیک ہے پوری سکرین پہ ڈاس آجے گا اور اگر دوبارہ آلٹ پلس انٹر ضباتے ہیں آلٹ ایک بٹن ہوتا ہے کی بورڈ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ انٹر جب دوبارہ ہم آلٹ پلس انٹر ضباتے ہیں تو وہ جو اس کی سکرین ہے ایم ایس ڈاس کی وہ واپس ری سٹور ہو جائے گی ٹھیک ہے واپس وہ سکرین چھوٹی ہو جائے گی یعنی فل سکرین سے واپس چھوٹی ہو جائے گی اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم ایگزیٹ کی کمانڈ دے دیں ٹھیک ہے اگزیٹ لکھ دیں ڈاس کے اوپر اس کو لکھ کے جب انٹر کریں گے تو ڈاس باند ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم واپس اپنی وینڈوز جو بھی 98 اگر تو اس پر واپس جائے گے اچھا نیکس ٹاپک ہے ڈاس کمانڈز تو ڈاس کی دو طرح کی کمانڈز ہوتی ہیں انٹرنل کمانڈز اور ایکسٹرنل کمانڈز انٹرنل کمانڈز انٹرنل کمانڈز وہ کمانڈز ہوتی ہیں جو کہ کمانڈ ڈاٹ کام ایک فائل ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس کو چلاتے ہیں ڈاس کو تو آٹومیٹیکلی یہ جو کمانڈ ڈاٹ کام فائل ہے یہ اور مائمگریتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیسے کمانڈ موجود کریں پہلے خیال سے پڑھ لکھ لکھو دوس کو تو پھر یہ میموری سے نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو کمانڈز ہیں یعنی کمانڈ راٹ کام فائل پھر میموری کے اندر سے نکل جاتی ہے اچھا یہ جو انٹرنل کمانڈز ہوتی ہیں یہ کاملی یوز کمانڈز ہیں یعنی عام طور پر سمال ہونے والی کمانڈز ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم عام طور پر سمال کرتے ہیں کوئی فولڈر کو کھولنا ہے اس کے لیے ڈی ای آر کی کمانڈ سمال کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر سکرین کو ساف کرنا ہے جو کچھ پر لکھا ہوئے سارا کوئی چاہتے ہیں کہ میٹجے اس کے لیے سی ایل ایس کی کمانڈ سمال کریں گے تو یہ عام طور پر سمال ہونے والی کمانڈز ہیں یہ ان کو ہم انٹرنل کمانڈز کہتے ہیں اچھا تو ان کے جو نام ہیں ان انٹرنل کمانڈز کے وہ ہم ڈریکٹری لسٹنگ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اچھا اگزمپلز میں سی ایل ایس ڈی ای آر پر ڈیل کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح بہت سی کمانڈز ہیں جو کہ انٹرنل کمانڈز ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد لاس ٹاپک آج کا وہ ہے ایکسٹرنل کمانڈز ایکسٹرنل کمانڈز کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ سپیشل فائلز کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ خاص فائلوں کے مدد سے ہم ایکسٹرنل کمانڈز کو چلا سکتے ہیں اچھا یہ وہ کمانڈز ہیں جو کہ عام طور پر اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی ٹھیک ہے کبھی کبھی ان کو استعمال کرنے کے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اچھا تو یہ اس کے لیے جو فائلوں کے ضرورت ہوتی ہے اس کے تین ٹائپس جو ہیں وہ ہیں کام ایکسی اور بیٹ یہ تین فائلیں وہ ہی ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں کیا تھا ٹھیک ہے کام کمانڈ فائلز ہی ایکسی ایکسی کیوٹیبل فائلز اور بیٹ بیچ فائلز اچھا تو ان تین طرح کی فائلوں کی مدد سے ہم کہا کہ ایکسٹرنل کمانڈز کو چلا سکتے ہیں اب یہ ایکسٹرنل کمانڈز ہے کون کون سی اس کی ایکسیمپل ہے چیک ڈسک سی ایچ کے ڈی ایس کے ٹھیک ہے چیک ڈسک یہ اصل میں ڈسک کو سکین کرنے کے لیے یہ والی کمانڈ سمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈل ٹری ہے پھر فارمیٹ ہے ٹھیک ہے ای ٹی سی تو یہ کچھ ایکسٹرنل کمانڈز کی ایکسیمپل میں نے آپ کو بتائی ہے کیونکہ یہ کمانڈز کام میں سمال ہوتی ہے اتنی زیادہ سمال نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ان کو سمال کرنے کے لیے ہم پھر سپیشل فائلز کی مدد سے جو ہے ان کو سمال کرتے ہیں اللہ حافظ